اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم تجوید القرآن کی ابتداء کرنے جا رہے ہیں اور اس موڈیول میں تجوید کا لغوی استعلائی مانا اس کی غرض و غائط اور اس کے موضوع کو ڈسکس کیا جائے گا عزیز طلبہ و طالبات تجوید کا لغوی مانا ہے امدہ بنانا خوبصورت بنانا اور نکھار پیدا کرنا گویا کہ تجوید القرآن تجوید کی زبان میں اس کا لغوی مانا ہوا قرآن پاک کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑنا اور تجوید کا استعلائی مانا ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور درست صفات کے ساتھ اس کی ادائی کرنا تجوید کی استعلائی تعریف میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں مخرج اور صفت عزیز طلبہ و طالبات پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مخرج اور صفت کسے کہتے ہیں تاکہ تجوید کی بہتر انداز میں تعریف آپ سمجھ سکیں تو عزیز طلبہ و طالبات مخرج کہا جاتا ہے جگہ کو یعنی وہ جگہ جہاں سے ہم کسی لفظ کو ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں کسی لفظ کو نکالتے ہیں اسے مخرج کہا جاتا ہے کیونکہ حروف تحجی کے مخرج سارے کے سارے موں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ایک ہی جگہ سے سارے حروف نہیں پڑھے جاتے تو مختلف جگہوں سے کسی لفظ کو حرف کو ہم زبان کی نوک سے پڑھتے ہیں کسی کو لبوں سے پڑھتے ہیں کسی کو زبان کے درمیان سے پڑھتے ہیں کسی حرف کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے حروف کے نکالنے کی جگہ مختلف ہیں تو مخرج کا معنی ہوا جس جگہ سے کسی حرف کو ہم ادا کرتے ہیں نکالتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے دوسرا لفظ استعمال ہوا صفت صفت کا مطلب ہے کہ ہم نے الفاظ کو کس انداز کے ساتھ پڑھنا ہے کسی حرف کو سیٹی دار اواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو کسی حرف کو سیٹی دار اواز کے بغیر پڑھا جاتا ہے حروف ہم پڑھتے ہیں تو ان کو پور تفخیم یعنی مٹا کر کے پڑھتے ہیں اور کچھ حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا ان کو باریکسہ پڑھا جاتا ہے تو یہ حروف کی صفات ہوتی ہیں کہ لفظ کو پر پڑنا ہے باریک پڑنا ہے اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی تو مخرج ہوا عزیز طلبہ و طالبات جس جگہ سے ہم کسی حرف کو ادا کر رہے ہیں اور صفت ہوئی کہ جس انداز کے ساتھ ہم کسی حرف کو ادا کر رہے ہیں تو یہ استعلاعی تعریف ہے تجوید کی گویا کہ لبے لبا اب یہ نکلتا ہے تعریف کا کہ قرآن پاک کو خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو حروف کو جن جگہوں سے ہم پڑھتے ہیں وہ مخرج کی درست ادائی ہو جاتی ہے اور جب ان کو پور یا باریک پڑھنے کا پورا لحاظ کرتے ہیں تو پھر اس کی صفات کی ادائی بھی ہو جاتی ہے حزیز طلبہ و طالبات تعریف کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ تجوید کا مقصد کیا ہے تجوید کا موضوع کیا ہے اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اس کا موضوع حروف تحجی ہیں حزیز طلبہ و طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فن کا ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں تجوید کا موضوع حروف تحجی یعنی علیف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کو حروف تحجی کہا جاتا ہے تو تجوید میں کیونکہ انہی حروف پر ہی پوری بحث چلتی ہے ان کے مخارج و صفات کی پریکٹس کی جاتی ہے اور بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے تجوید کا موضوع ہوا حروف تحجی تجوید کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اس کی غزوگ آیت کیا ہے اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں تو تجوید کا مقصد ہے حروف کو درست انداز میں پڑھنا تاکہ ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے پڑھنا آ جائے تجوید پڑھنے کا پائدہ یہ ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے تو ضرورت اور اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب کسی حرف کو ہم اس کے مخرج سے نکالتے ہیں تو معنی درست بنتا ہے جب کسی حرف کو اس کے مخرج سے نہ نکالا جائے تو معانی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے معانی ہی بدل جاتے ہیں تو جب معانی ہی بدل جاتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں ہم نے اللہ کی رحمات اور برکات حاصل کرنا تھی اگر ہم مخرج کا خیال نہیں کریں گے مخارج سے حروف کو ادا نہیں کریں گے معانی بدل جائیں گے جب معانی بدل جائیں گے تو کجا ہم رحمات اور برکات چاہتے تھے اللہ تعالی کی ناراض کی امور لے لیں گے تو اس کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے تاکہ ہمیں مخارج سے درست انداز میں حروف پڑھنے آ جائیں اور صفات کا لحاظ کر کے قرآن پاک کو خوبصورت انداز کے ساتھ ہم پڑھ سکیں اللہ رب زلجلال اچھے انداز میں پڑھے جانے والے قرآن کو بڑا پساند فرماتا ہے تو انہیں ابن ماجہ کی حدیث سے مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا ارشاد فرمایا عبی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سرہ بینا سنوں تو حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی یہ بڑے نصیب کی بات تھی انہوں نے پھر ریپیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سنا ہوں عزیز طلبہ و طالبات دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قاب کو اپنی امت کا کاری قرار دیا کہ بڑے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں عبی آج تیرے رب نے تیرا نام لے کے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سرہ بجی نہ سنوں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبی پھر رونے لگ گئے اس بات پر خوشی سے کہ آج میرے رب نے میرا نام لیا اور اتنا پساند فرمایا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کو قرآن سنا ہوں پھر انہوں نے سرہ بجی نہ سنائی تو جب مخارج کا لحاظ کیا جاتا ہے صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے تو آٹومیٹ کے لیے قرآن پاک خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کی ضرورت و اہمیت ہے کہ مخارج و صفات کا لحاظ کر کے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے